تم اپنا یہ مقصد پورا کرنا مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا اچھا اب میں تمہیں وہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اس طوران جد و جہد کے طور پر کی ہے اور ایک بار پھر اپنی سائنسی قوتوں کو جمع کر کے دنیا کے خلاف نبردازمہ ہونا چاہتا ہوں ستاسی افراد تھے ان میں سے انیس حلاک ہو چکی ہیں میری مراد شبلیسوں سے ہے جو بکیہ بچی ہیں انہیں اپنی بسات بھر قوتیں دے کر پھر اپنی شبلیس فورس بنا رہا ہوں میں خاموشی سے اس کرسی کی طرف دیکھتا رہا میرے ذہن میں ایون کارلوس کی الفاظ گونج رہے تھے میں اپنی شبلیس فورس بنا رہا ہوں شبلیس فورس میرے موہ سے نکلا ہاں شبلیس فورس ایون کارلوس نے کہا بات صرف گرو جگ راجن راج کی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجن راج برائیوں کا سمبل ہے لیکن پوری دنیا میں اس وقت برائی کا راج ہے پہلے بھی میرا یہی مشن تھا کہ جو انسانیت پر کالے نشان ہے کتے کی موت مر جائیں اور یہی عارض اب بھی میرے دل میں ہے میں جانتا ہوں مسٹر کارلوس ہر طرح کی برائیاں معاشرے میں گڑ مڑ ہو گئی ہیں کالے کاروبار فیروغ پا رہی ہیں منشیات کا زہر سماج کی رگوں میں دورتا جا رہا ہے راجن راج اس میں پیش پیش ہے اس نے جنوبی امریکہ میں اپنا سٹیشن بنانا ہے اور اسے امریکی یہودی سرمایہ کاروں کا بھرپور تحفظ حاصل ہے اس وقت اس نے چوبیس مہارشی تیار کیے ہیں جنہیں پرسرار قوتیں بھی حاصل ہیں یہ لوگ کئی ملکوں میں کنٹرولنگ پاور رکھتی ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں مہارشی میں نے درمیان میں دخل دیا وہ ہندو ہیں مطلب کارلوس کی آواز ہو بری میرا مطلب ہے ہندوستانی یعنی ہندو عقیدہ رکھنے والے خود جگراجن راج ہندو عقیدہ رکھتا ہے اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہاں ہندوستان کا رہنے والا ضرور ہے وہ شیطان وہی پیدا ہوا بڑا عجیب انسان ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں اس کا موقف نہیں سمجھ سکا وہ بے شک شیطان زیادہ ہے میرا مطلب سمجھ رہے ہو تم جہاں تک شیطان کا تصور ہے میں سمجھتا ہوں وہ سارے مذہب میں ہے برائی کا دیوتا جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے ہمیشہ کمر بستا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا یہ دیوتا تو کسی خاص مقصد کے تحت برائی کر رہا ہے لیکن گرو جگراجن راج تم یوں سمجھ لو کہ ہر اس برائی کا ساتھ دیتا ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لئے ہو میں نے ہندو میتھولوجی پر بہت کچھ پڑھا ہے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں بھی برائی کی کوئی اچھی حیثیت نہیں ہے ہاں یہ جادو منتر وغیرہ الگ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہندو میتھولوجی سے ہے اصل میں بہت سے ایسے واقعات میرے علم میں آئے ہیں جب اس طرح کے ہندو جوگی ریشی مونی یا پھر شیطانی اقاعت کے مالک اپنے آپ کو عمر کرنے کے لئے شیطان سے رابطے کر لیتی ہیں اور شیطانی عمل کرتی ہیں یعنی شیطان سے ان کے معایدے ہو جاتی ہیں کہ جس طرح شیطان اپنی خوفناک قوتوں کو فروغ دینے کے لئے عمل کرتا ہے اسی طرح وہ بھی شیطان کی پیروی کرتی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں سوچی جا سکتی سمجھ رہے ہونا یعنی یہ جگراجن راج جو دنیا میں بڑی خوشی کے ساتھ برائیوں کا ساتھ دیتا ہے اور برا کرنے والوں کا معاونکار بن جاتا ہے بہت سی جگہ میرے تجزیہ کے مطابق اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا لیکن یہ اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کام کرتا ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ان برائیوں کو فروغ دے کر وہ اپنے لئے کسی منطر کی تکمیل کر رہا ہے اس سے پہلے میں صرف اس سوچ میں ڈوبا رہتا تھا لیکن پھر مجھے اس پر تجربہ کرنے کا موقع ملا اس نے غالباً تم سے اپنے عمل کا آغاز کیا حاکر رفیق تم سے اس وقت جب تم لندن میں تھے ایک طرح سے تالویل میں کا زمانہ تھا وہ ہر طرف تمہارے چرچے کرتے پھرتے تھے مجھے مکمل تفصیل نہیں معلوم اتنا معلوم ہے کہ اس کے بعد کسی مرحلے پر تم جگ راجن راج سے جا ٹکرائے اس وقت اس نے ہرے کرشنہ ہرے رامہ تحریک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہوا تھا اور رنگ رلیم میں مصروف تھا بہت پیچھے تھا وہ اس وقت اور تم نے شاید اسے بدترین شکستہ سے دوچار کیا جب تمہارے ہتھوں مار کھا کر یہ بلکل ختم ہو گیا تب اس نے اپنے مردہ وجود کو زندہ کرنے کے لیے نئے سرے سے کچھ علوم سیکھنا شروع کیے اور اسے کامیابی حاصل ہو گئی بس وہیں سے کھیل بگڑا میں کسی غلط نظریہ کی بنا پر یہ الفاظ نہیں کہہ رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسے شبلیسوں کے بارے میں تمہارے بارے میں تحقیقات کرنے سے پتا چلا اور اسے علم ہوا کہ دنیا میں ستاسیہ سے افراد موجود ہیں جو شبلیس ہیں اس نے اپنی تمام تر قوتوں سے کام لے کر اور اس شخص کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا جس نے اس سے اس کی قوتیں بلکہ ایک طرح سے اس کی زندگی چھین لی یعنی تم اور اسے شبلیسیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی چلی گئیں اور پھر مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک ایسا عمل دریافت کیا جس سے شبلیسیت ختم ہو جائے وہ اس میں کامیاب ہو گیا جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ان میں سے کچھ افراد نے اس سے بھرپور مقابلہ کیا اور شکست کھائی اور موت کے گھاٹ اتر گئے تم واحد شخص ہو جس سے یہ ڈرتا رہا ہے اور یہ میرا تجربہ ہے اور میری معلومات ہے کہ وہ تم سے صرف اس لیے نہیں ڈرا کے تم شبلیس تھے شبلیسیت تو اس نے تم سے بھی چھین لی یقیناً اس کے علم میں تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ جانتے ہیں کہ آخر کار تم اس پر فتح پا لوگے جس طرح ایک بار تم نے اس پر فتح پائی بس یہی سے وہ خوف زدہ ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کونسی ایسی قوت ہے جو تمہیں حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرتا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اس قوت کے بارے میں مجھے بتا دو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بحالت مجبوری پوشیدہ رکھتا ہے میں تو تعبون کرنے والوں میں سے ہوں اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے اس کے بارے میں تجسس بے شک ہے لیکن میں تمہیں قطعی مجبور نہیں کروں گا کہ تم اس کی تفصیل بتا دو میرا جہاں تک سلسلہ ہے اس نے باقی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد مجھ پر ہاتھ ڈالا اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میری قوتیں اس کے سامنے سرنگو ہو گئیں اور اس نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا یہ ریزہ ریزہ کے الفاظ میں کسی عدبیت کے تحت نہیں کہہ رہا اور نہ ہی یہ تمہیں سنانے کے لئے خوبصورت جملے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرا وجود ہزاروں ٹکڑوں میں منتشر ہو گیا اس کے جادو کے عمل سے بس ایک چیز اس کی دسترس سے نکل گئی تھی وہ تھی میری روح میری آتما جو کچھ بھی اسے کہہ لو میں اپنے ذرات کو جمع کرتا رہا بہت عرصہ لگا مجھے اپنے آپ کو جوڑنے میں لیکن میں نے اپنے ذرات کو جوڑ کر اپنی روح کو اس میں داخل نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے جسم کو اپنے مقصد کے حصول کے لئے الگ کر لیا اور اپنی روح کو الگ استعمال کیا اور اس کے بعد میں نے بہت سے علوم سیکھے تھوڑا سا اس کے جادو کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی حالانکہ میں وہ جادو حاصل نہیں کر سکا لیکن میں نے سائنس میں اس جادو کی توجیحات تلاش کی اور اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی نتیجے میں میں نے سائیکو بیکٹیریم پر جد و جہد شروع کر دی اور سائیکو بیکٹیریم پر میں نے اتنی زبردست ریسرچ کی کہ اس وقت دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سائنس دان کو سائیکو بیکٹیریم کے علف کے بارے میں بھی نہیں معلوم بات اصل میں یہ ہے کہ آپ بہت مخلص ہوتی ہیں اپنے آپ سے بھی اور اپنی دنیا سے بھی اور جب آپ اپنا خلوص اس دنیا کو پیش کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا وہ دنیا جو آپ کی قوتوں سے مصہور ہو کر آپ کے قدموں میں بیٹھتی ہے آپ کی طرف سے دی ہوئی ان قوتوں کا پانے کے بعد آپ کو تمسخنانہ نگاہوں سے دیکھتی ہے اور یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ بالکل ایک عام سے آدمی ہیں چنانچہ میں نے پہلی بار اپنی اس ریسرچ کو اپنے آپ تک محدود رکھا جبکہ میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں میں تو دنیا کو ہر آسانی دے دینا چاہتا ہوں جس سے اسے اپنا وقت گزارنے میں آسانی حاصل ہو جائے لیکن بات وہی ہے کہ جب تم اپنا سب کچھ دے دیتی ہو تو خود تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہتا اور یہ ایک دردناک عمل ہے میرے دوست سائیکو بیکٹیریم ایک وسیع ریسرچ ہے میں نے سب سے پہلے اس سے سائیکو چپس تیار کی یہ عظیم چیز ہے بے شک یہ قدرتی شبلیسیت کا نیمل بدل نہیں ہے لیکن بعض جگہ یہ اسے کہیں زیادہ طاقت فرام کرتی ہے لیکن اس کی ایک اور خوبی ہے میرا مطلب ہے کہ اگر میں یہ سائیکو بیکٹیریم چپ عام لوگوں پر استعمال کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں ہے گرو جاگراجن راج نے دماغ کے خلیوں میں وہ خلیہ دریافت کر لیا جس میں شبلیسیت پوشیدہ تھی اور وہی سے اس نے اپنے منطر اور اپنی معلومات کے مطابق شبلیسیت کے وہ خانے خالی کر دیے اور انہیں بالکل سادہ چھوڑ دیا لیکن سائیکو بیکٹیریم چپ اس خانے میں نصب ہونے کے بعد انسانی دماغ کو عجیب و غریب قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں مثلا ایک شبلیس کی طرح وہ دوسروں کے خیالات پڑھ سکتا ہے ایک شبلیسی کی طرح وہ انہیں ہدایات دے سکتا ہے اور وہ سو فیصد ہی اس کی ہدایات پر عمل کریں گے بلکل ہیپنیٹیزم کے ماہر کی طرح کا کام ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مایکرو چپ کی ہدایات کو قبول نہیں کریں گے اور ان پر کنٹرول نہیں ہو سکے گا باہرحال تم یہ سمجھ لو کہ جس کے دماغ میں یہ بیکٹیریم چپ نصب کر دی جائے وہ ایک مکمل شبلیس ہوگا اور اسے دوسروں کے دماغ پڑھنے اور اپنے عمل سے اپنا حکم اس تک پہنچانے میں مہارت حاصل ہو جائے گی میں نے اس وقت اس بیکٹیریم چپ کو چوبیس دماغوں تک پہنچا دیا ہے اور اب مجھے تمہاری تلاش تھی وہ لڑکی انا ساری کا میری ہدایت کے مطابق کام کر رہی تھی میں نے اسے مکمل طور پر تمہاری ذات سے آشنا کر دیا بلکہ یوں سمجھ لو کہ وہ تمہاری بھو سے بھی آشنا تھی اور تمہیں دنیا کے گوشے گوشے میں تلاش کرتی پھر رہی تھی یہ ہے ساری کہانی چنانچہ آکیل رفیق تمہاری اجازت چاہتا ہوں میں میں تمہاری دماغ کا آپریشن کر کے سائیکو بیکٹیریم چپ تمہاری شبلیسیت کے کھانے میں نصب کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ تمہاری اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ بھی اس آپریشن کا ایک حصہ ہے کہ جس شخص کے لیے یہ کام کیا جائے وہ خود ذہنی طور پر اس آپریشن کے لیے آمادہ ہو کارلوس کی آواز بند ہو گئی اور میں اس کے الفاظ پر گوھر کرنے لگا واقعی سب کچھ کمال تھا اس وقت جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ صرف ایک کہانی ہو سکتی تھی صرف ایک کہانی لیکن یہ کہانی ایون کارلوس کی زبانی میں ایرے سامنے آئی اور ایون کارلوس کے بارے میں کم از کم اتنا میں ضرور کہہ سکتا تھا کہ دنیا کی بے مثال صلاحیتوں کا مالک تھا اور اس کی ہر بات پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا جہاں تک اس طاقت کی حصول کا سوال تھا جس کی تفصیل اس نے مجھے بتائی تھی تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات تھی اگر کسی کو ایسی قوت حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کے باکمال لوگوں میں شمار کیا جا سکتا ہے اور واقعی میں تو شبلیسیت کا مزہ چک چکا تھا جانتا تھا کہ ایک شبلیس کی زندگی عام زندگیوں سے کتنی خوبصورت اور مختلف ہوتی ہے ہاں بلکل ٹھیک کہتی ہو تم ہر چیز کے لئے انسان کو اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے ممکن ہے اس دوران تم جو زندگی گزارتے رہے ہو وہ تمہارے لئے اتنی دلکش ہو کہ اب تم اس زندگی میں کسی تبدیلی کو پسند نہ کرو ایسی صورت میں میرا مخلصانہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں بلکل اولچن کا شکار نہیں ہونے دوں گا اور تم سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے میرے دوست زندگی بار بار نہیں ملتی اگر تم اپنے طور پر ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہو تو بے شک تمہیں وہی زندگی گزارنی چاہیے مسٹر ایون کارلوس پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس آپریشن سے انکار نہیں کرتا اور خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے لئے پیش کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ شبلیسیت کا مزہ جس نے بھی چکھ لیا ہے وہ زندگی کے آخری مرحلے تک اس کے حصول کا خواہش مند رہے گا کیونکہ یہ زندگی کا ایک دلکش پہلو ہے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ شبلیسیت حاصل کرنے کے بعد ہمارا مقصد زندگی کیا ہوگا صرف اور صرف ایک گرو جاگراجن راج کے منصوبوں کو ناکام بنانا دنیا کے ہر اس ملک میں ہر اس جگہ اور ہر اس گروہ کے خلاف جو دنیا کی تباہی و بربادی یا انسانیت کی برائی کے لئے کام کر رہا ہے قوت آزمہ ہو جانا اور اسے فنا کرنے کی خوشش کرنا میں اس حلسلے میں ان چوبیس افراد کا ذکر کر چکا ہوں جو مہارشی کہلاتی ہیں یہ سب ذہنی طور پر جاگراجن راج کی عقیدت بند ہیں اور اسی سے سب کچھ سیکھ کر بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسی کی بناہ میں رہ کر کام کرتی ہیں جبکہ ان کے رنگ نسل اور مذاہب مختلف ہیں اور ملک بھی میں یہ کام کرنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں ایک ایسے شخص کے سامنے لاؤں گا جو مہاشی کہلاتا ہے اور بہت ہی خطرناک آدمی ہے جاگراجن راج کا چیلہ ہے اور اسی قیمہ پر کام کرتا ہے بہت بڑا نیٹورک ہے جاگراجن راج کا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کے باوجود کہ جاگراجن راج نے ہمارے مقاصد کو شدید نقصان پہنچایا ہے شبلیسوں سے وہ قدرتی صلاحیت چھین لی ہے جو صحیح راستوں پر چل کر بڑی کارامت ہو سکتی تھی انسانیت کے لیے اور میں نے اسی جذبے کے تحت کام کا آغاز کیا لیکن باہرحال جو کچھ بھی ہوا میں اسے ایک قدرتی عمل قرار دیتا ہوں اور اب میں نے اپنی سائنسی صلاحیتوں سے کام لے کر جس چیز کا آغاز کیا اس کی تفصیل میں تمہیں بتا چکا ہوں سائیکو بیکٹیریم ایک انوکھی ایجاد ہے اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ جاگراجن راج اگر اس کے خلاف کام کرے تو باہرحال وہ ایک سائنٹسٹ نہیں ہے جو اس کی اصلیت کو سمجھ سکے وہ یہی سوچتا رہ جائے گا کہ وہ قدرتی صلاحیت دوبارہ شبلیسوں کے اندر کیسے پہنچ گئی جسے اس نے اپنی انتہائی محنت سے سلب کیا تھا اب مجھے یہ بتاؤ میرے دوست کہ کیا تم سائیکو بیکٹیریم کو اپنے دماغ تک پہنچانا پسند کرو گے آپ یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کر چکی ہیں مسٹر ایون کارلوس میں خوشی کے ساتھ آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں بس تو پھر بہت مختصر وقت میں تمہیں سائیکو بیکٹیریم سے لیس کر دیا جائے گا اس کے بعد کعوہ ساکی میں دو تین دن میں نے سہرو سے آتھ میں گزارے اور جاپان کی محشیت کی بلندیاں دیکھنے لگا بلا شک و شبہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان جو حیثیت اختیار کر کے اُبھرا وہ قابل تحسین تھی تیسرے دن اینہ سارکہ میرے پاس آگئی اینہ سارکہ ایک پختہ عورت تھی اس کے اندر ایک وقار تھا ایک عجیب سی بڑھائی تھی مجھ سے جس انداز میں وہ پیش آئی تھی اس سے یہ پتہ لگانا ضروری تھا کہ اس کے اندر بھزورگی زیادہ ہے یا محبوبیت بہرحال وہ مجھے دلکش لگنے لگی اور میرا ذہن رفتہ رفتہ اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسری قوت ہو جو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی اینہ سارکہ میری اس آپریشن میں پیش پیش تھی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسے میرا معاون اور رہنما مقرر کر دیا گیا میرا آپریشن کیا گیا اور کچھ وقت کے لیے میں دنیا سے بے خبر ہو گیا لیکن اس کے بعد جب ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس قدر ہوش مند تھا کہ دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی انسانوں کے ذہن تک رسائی انہیں اپنی ذہنی قوتوں سے مصہور کرنے کا تجربہ میری زندگی میں نیا نہیں تھا جب قدرتی طور پر شبلیس تھا تو لوگوں کے ذہن میرے قبضے میں ہوا کرتے یہاں تک کہ میری پیدائش کا پہلا دن میری دسترس میں تھا اور میں آج بھی یاد کرتا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا اور میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو میں اسے کہتا کہ بے وکوف ڈاکٹر تجھے پہلے میری جانب متوجہ ہونا چاہیے اور ڈاکٹر چونگ کر آنکھیں پھارنے لگتا پھر بکھلائے ہوئے انداز میں میری جانب متوجہ ہو جاتا اور پھر زندگی کا ایک ایسا دور بھی گزرا جب میں ایک خوف زیادہ چوہے کی طرح اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھیرا تھا اور اپنے لئے کہیں پناہ نہیں پاتا تھا بہت سے عجیب و غریب مرحلیں گزرے تھے مجھ پر اور میں اپنے آپ کو نا جانے کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار کرتا رہا تھا بہرحال ایک بار پھر میرے لئے زندگی کا حسن سیمٹایا شم شہرہ بھلا ذہن سے محب ہونے والی شخصیت تو نہیں تھی لیکن ایک اور خیال میرے دل میں اور دماغ میں سرائیت کر گیا شاید میرے اور شم شہرہ کے ستارے نہیں ملتے ہم دونوں نے جب بھی قریب آنے کی کوشش کی وقت کی خوف ناکان دی ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور لے گئی اور ہم وہ نہ کر سکے جو جاتے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہوا اینا سارکہ نے مجھے مبارک بات دی اور میں نے پہلا تجربہ اسی پر کر ڈالا میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ میرے لیے اپنے اندر بزرگی کے جذبے رکھتی ہے یا پھر اس کی اس کیفیت میں محبوبیت ہے یا کاروبار یمر یعنی اسے یہ ہدایت ملی کہ میرے ساتھ رہے مجھے تلاش کرے مجھے ایوان کارلوس تک لائے اور اس کے بعد کی عمل کرتی رہے لیکن کچھ ہی لمحوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بے وکوف مجھے پیار کرنے لگی ہے اس نے پہلی بار نگاہیں اٹھا کر مجھے اداس انداز سے دیکھا اور بولی اور اس کے بعد مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ میں کیا چاہتی ہوں میں ایک دم چونکر سنبھل گیا ایوان کارلوس مجھے بتا چکا تھا کہ وہ بھی اس سائیکو بیکٹیریم سے آراستہ ہے اور یہ بھی ہدایت کر دی گئی تھی ہمیں کہ ہم اپنی نسل کے لوگوں سے یعنی سائیکو بیکٹیریم سے آراستہ لوگوں سے اس قسم کا کھیل نہ کھیلیں اور زبردستی ان کے دماغوں میں نہ جھانکیں کیونکہ اس میں ایوان کارلوس کے بہت سے راز پوشیدہ ہوتی ہیں اینا سارکہ نے یہی بات مجھے سمجھائی کہنے لگی تمہیں جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شبلیس کسی دوسرے شبلیس کے ذہن میں نہ جھانکے کیونکہ ذہن کے پوشیدہ خانوں میں ایوان کارلوس کے راز چھپے ہوئے ہیں لیکن خیر تم ابھی نئے نئے سائیکو بیکٹیریم سے آراستہ ہوئے ہو اور تم نے چونکہ ایک بالکل ہی ذاتی بات میرے ذہن سے معلوم کی ہے اس لیے میں اسے نظر انداز کرتی ہوں لیکن پلیز آئندہ خیال رکھنا یہ بات تم جان چکے ہو کہ ہم سب تھوڑے سے غیر انسانی قوتوں سے آراستہ ہونے کے باوجود انسان ہی ہیں جذبے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور دل و دماغ اس سے متاثر ہو جاتی ہیں میں جانتی ہوں کہ میں ایک پختہ عمر کی عورت ہوں لیکن اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو یہ الفاظ میری طرف سے تو فتن قبول کرو کہ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی انسان کسی بھی عمر میں ایسی ہماکتوں کا شکار ہو جاتا ہے اینا ساری کا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی گو وہ اس سے آگے اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھی مگر مجھے زور کی ہنسی آگئی میں نے دل میں کہا کہ نہیں اینا ساری کا میں تبدیل ہو گیا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ بھی سائیکو بیکٹیریم کا ہی اثر ہو شمشیرہ آج بھی میرے دل و دماغ میں ہے اور اس کے حصول کے لیے اگر مجھے ایک پوری فوج کو بھی کاٹ کر پھینکنا پڑے تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا لیکن زندگی کے جتنے دور کھو چکا ہوں کوشش کروں گا کہ اب اس انداز میں آگے اسے نہ کھاؤں اور زندگی کو زندگی سمجھوں چار دن کی امانت جو بعد میں کسی کے بس میں نہیں رہتی بہرحال اس کے بعد میری کچھ مزید تربیت کی گئی سائیکو بیکٹیریم کے لا تعداد تجربات کیے گئے اور مجھے ان کی ٹیسٹ ریپورٹ ملتی رہی یعنی جو تجربہ مجھ پر کیا گیا ہے وہ انتہائی کامیاب ہے اور اس بار میں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتوار ہوں اور اب میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں کہ ایون کارلوس کے دشمنوں سے یا اپنے دشمنوں سے دوب دو جنگ کر سکوں ایون کارلوس کی طرف سے مقرر کردہ افراد نے مجھے میرے باقاعدہ مقاصد سمجھائے اور یہ فوقیت صرف مجھے ہی حاصل نہیں تھی بلکہ ان تمام شبلیسوں کو جنہیں سائیکو بیکٹیریم سے آراستہ کیا گیا یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو کبھی طاقتور نہ سمجھو بلکہ گنجائش رکھو اس بات کی کہ تم سے آگے والا ہو سکتا ہے تم سے کہیں زیادہ مضبوط قوتوں سے آراستہ ہو چنانچہ محتاط رہنا ہی زندگی ہے اور اس کے بعد مجھے آئندہ کا پروگرام دے دیا گیا مجھے ایک بار پھر ہندوستان ہی کا رخ کرنا تھا مہاشے جو میرا پہلا شکار تھا بمبئی میں رہتا تھا مجھے اس کی بمبئی کی رہاشقہ کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی گئی اور بتایا گیا کہ مہاشے کا کاروبار بڑا خطرناک ہے اور بمبئی کی زبان میں وہ بھائی کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا پورا گروہ ہے اور اس وقت مجھے ایک بار پھر ہنسی آگئی جب مجھے بتایا گیا کہ اینہ سارکہ میرے ساتھ بمبئی جائے گی لیکن تم ایک بار بھی اینہ سارکہ کو اپنی اسسٹنٹ یا ماتیت نہیں سمجھو گے کیونکہ شبلیسوں کا درجہ برابر کا ہے ہاں کسی گیر شبلیس کو تم کوئی بھی ہدایت دے سکتی ہو مہاشے کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ گرو جگ راجن راج کی دی گئی ان تمام قوتوں سے آراستہ ہے جو خطرناک ہو سکتی ہیں یعنی اگر میں اس کا ذہن پڑنے کی کوشش کروں گا تو وہ بھی میرے ذہن کی گہرائیوں میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جگ راجن راج کا تربیت یافتہ ہے جہاز کے سفر میں انہ سارکہ کافی خوش نظر آ رہی تھی وہ مجھے میرے رومان کے بارے میں پوچھتی رہی اور میں نے اسے بتایا انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے چاہے کیسی ہی قوتوں سے آراستہ کیوں نہ ہو جائے اس کے وجود میں کمزور پہلو ضرور ہوتا ہے کسی سے متاثر ہو جانے کا کسی سے محبت کرنے کا اور شاید یہی انسانی شناکت ہے ورنہ ایک مشینی آدمی اور انسان میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا آخر کار ہم بمبئی پہنچ گئے اینہ سارکہ کو بہت کچھ معلوم تھا ویسے میں بھی جس قدر دنیا گردی کر چکا تھا اس کے بعد بمبئی میرے لئے کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی ہوتل مہاویر کے کمرہ نمبر 122 میں ہم دونم یا بیوی کے حیثیت سے مقیم ہو گئے احتیاطی تدابیر باہرحال بھنیادی حیثیت رکھتی تھی لیکن مزید احتیاط قائم نہ ہو سکی ایک کمرے میں جس حیثیت سے قیام کیا گیا تھا اسے خود بخود تقویت حاصل ہو گئی نہ جانے کس طرح اینہ سارکہ میرے قریب آگئی اور نہ جانے کیوں میں اپنی وہ شخصیت برقرار نہ رکھ سکا جسے میں نے قائم رکھا تھا غالباً یہ کچھ مختلف قسم کے اثرات تھے یعنی وہ جو غیر قدرتی تھی سائیکو بیکٹیریم کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا مجھے کہ وہ حقیقتوں سے بہت قریب لیاتی ہے اور زندگی کے ایک بہت ہی ٹھوس حقیقت یہ بھی تھی کہ آپ اپنی طلب کی تکمیل کر لیں بعد میں بہت کچھ سوچتا رہا میں دو کردار خاص طور سے یاد آئے شمشیرہ جس سے زندگی کے اہد و پیما باندے اور جس کے لیے ایسے درجن و مواقعے ٹھکرا دیے جہاں شمشیرہ سے زیادہ کہیں حسین اور دلکش لڑکیاں میری قربت تک پہنچیں لیکن میں نے انہیں قبول نہیں کیا اور نظرانداز کر دیا لیکن اب شاید شمشیرہ کا جادو مدھم پڑ گیا یہ تمہیں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے بھولا دیا یا اب میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ایون کالوس کے بارے میں اتنا اندازہ مجھے ضرور تھا کہ وہ اتنا بے رہم انسان نہیں ہے کہ کسی سے اس کی زندگی کا محور ہی چھین لے لیکن اینہ سارکہ کی قربت نے مجھے یہ ضرور سمجھا دیا کہ زندگی کا ایک بھی دن کھونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ملے اسے پا لینا چاہیے دوسرا کردار رجو علی کا تھا جسے میں ہمیشہ برائیوں سے رکتا رہتا اور بڑی مشکل سے حسرت کا شکار ہو کر وہ میری حدایت پر عمل کرتا کیونکہ میں اس کا عقا تھا اور وہ میری ملکیت اب اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا دھارہ کس طرح تبدیل ہو گیا ہے تو نہ جانے کس کس طرح وہ میرا مزاق اڑائے گا بہرحال اینہ سارکہ صبح کو جاگی تو ایک عجیب کیف و مستی کی کیفیت میں تھی اس کے انداز میں بڑا والیہانہ پند تھا اور وہ اس طرح میرے کام کر رہی تھی جیسے میری ملازمہ ہو بس یہ اس کا پیار اس کا اطراف تھا مجھے بھی اس کا یہ عمل اچھا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد ہم دوسرے منصوبے بنانے لگے اس نے کہا بمبئی بہت خوبصورت جگہ ہے کیا پہلے بھی اس کا جازہ لیا ہے آقل رفیق ہاں میں بمبئی سے ناشنا نہیں ہوں میری زندگی میں بہت سے مراحل ایسے آئے ہیں جب نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھی رہا ہوں گوڈ اس کے باوجود ہم بمبئی کے ان روایتی مقامات کی سیر کریں گے جن کی کہانیاں یہاں کے فلموں میں اور یہاں کے بارے میں بتانے والے سناتی ہیں ویسے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی میرے پاس کچھ ٹپس ہیں میں مہا ریشی کو تلاش کروں گی اور یہ کام یقیناً کر لوں گی کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ ٹپس ہیں کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں ہے نا نہیں میں معلومات حاصل کرنے کے بعد آؤں گی اس کے بعد ہم منصوبہ بندی کریں گے ویسے رات کا کھانا ہم کسی اچھے سے ہوتل میں کھائیں گے ویسے تو یہ ہوتل بھی بہت شاندار ہے لیکن بس ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی اوکے میں نے سہولت سے کہا اینہ کے جانے کے بعد میں ایک کاہل انسان کی طرح سوچوں میں ڈوبا پڑا رہا اپنی شبلیسیت جو مصنوعی طریقے سے مجھے واپس ملی اور اس کے بعد کے منصوبے لیکن بہرحال میں ایون کارلوز سے غیر مخلص نہیں تھا اور ویسے بھی یہ راستہ جگ راجن راج تک ہی جاتا تھا دوپہر کے کھانے پر اینہ نہیں آئی میں نے بھی بس ہلکا پھلکا سا کھانا لیا اینہ کے آنے سے پہلے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا چنانچہ کھانے کے بعد تھوڑی دیرہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا پھر نید آگئی اور اس کے بعد جب آنگ کھولی تو اندھیرہ پھیل چکا تھا ایک عجیب سی اس میں حلال سی کیفیت دل و دماغ پر تاری تھی اس کے لیے بہترین چیز غسل تھا اور گرم پانی کے بہترین غسل نے مجھے واقعی تازگی بکشی فائیف سٹار ہوتل مہاویر میں ہر سہولت موجود تھی لیکن اینہ ابھی تک نہیں آئی جاگتے ہی مجھے پتا چل گیا پھر وہ رات تک نہیں آئی یہاں تک کہ رات کا ایک بچ گیا میں نے ذہنی طور پر اسے تلاش کیا لیکن میرا رابطہ اس کے ذہن سے نہیں ہو سکا یہ میرے لئے تاجب کی بات تھی ہمارے کچھ فاصلے ہوتے تھے بلکل ٹرانس میٹر کی طرح فریکوینسی اور رینج تھی ان فاصلوں سے دور تھی یا اس کی سوچ کی کھڑکیاں بند کر دی گئی تھی یا اس نے خود بند کر لی ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا تھا میں چونکہ اینہ کا منتظر تھا اس لئے کچھ اور بھی کر سکتا تھا دن میں اچھا خاصہ سویا تھا اس لئے رات کو تقریباً ساڑھے نو بجے تک نیند نہیں آئی اور نہ ہی اینہ ساری کا واپس آئی پھر دوسرے دن شروع ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور اب میرے لئے مزید انتظار کرنا ممکن نہیں تھا ایک بار پھر میں نے اپنے دماغ کی لہروں کو اینہ کے دماغ سے منسلک کرنے کی کوشش کی لیکن اینہ کہیں دستیاب نہ ہو سکی صاف ظاہر تھا کہ وہ میری رینج سے باہر ہے یا پھر اس نے اپنی سوچ کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی اسے ذہنی طور پر چھونا سکے سائیکو بیکٹیریم میں یقینی طور پر ابھی کچھ ایسی گنجائشیں تھیں جن پر مزید کام ہونا باقی تھا البتہ اس بارے میں ایون کارلوس کو ریپورٹ دینا ضروری تھی تاکہ وہ سائیکو بیکٹیریم کو اس سطح تک کارامت بنانے کی کوشش کرے ایک لمحے کے لئے یہ خیال بھی میرے دل میں آیا کہ اینہ سارکہ مہاریشی کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے اور مہاریشی کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جگراجن راج نے شبلیسی قوتوں کو جادو منتروں سے منسرک کر کے ان چوبیس مہاریشیوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے ہو سکتا ہے مہاریشی نے اینہ سارکہ کو کسی طرح اپنی ذہنی گریفت میں لے لیا ہو کیونکہ وہ مہاریشی کی تلاش میں ہی نکلی تھی اور اب اصولی طور پر مجھے مصروف عمل ہو جانا چاہیے چنانچہ تیاریاں کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا اور سوچتے ہوئے چلنے لگا کہ اینہ سارکہ کی تلاش کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ جگہ جہاں ہوتل مہاویر واقع تھا بمبئی شہر کا ایک انتہائی پرونک علاقہ تھا بڑے بڑے شاندار سٹور یہاں بنے ہوئے تھے کچھ ایسے جرنل سٹور بھی تھے جو بہت مشہور تھے انہی میں پیکارڈ بھی تھا اور اس وقت میں پیکارڈ کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے دماغ میں ایک چنناکہ سا ہوا پیکارڈ کے خودکار دروازے سے ایک نہائی تھی جدید لباس میں ملبوس لڑکی باہر نکل رہی تھی لیکن یہ نہ تو میری نگاہوں کا دھوکہ تھا اور نہ اکل کا دھوکہ وہ شمشیرہ تھی سو فیصدی شمشیرہ بہت ہی حسین لباس میں ملبوس وہ سڑک کے دوسری جانب بنے ہوئے سٹور سے نکل رہی تھی اور سڑک بہت چوڑی تھی میں بدحواسہ ہو کر رہ گیا ایک لمحے کے لئے میرا دل چاہا کہ سڑک کبور کر کے دوسری جانب دور لگا دوں لیکن ٹرافک اچھا خاصا تھا میں نے انتہائی حسد بھری نگاہوں سے دیکھا کہ شمشیرہ ایک خوبصورت کار میں بیٹھ گئی کار کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور بھی موجود تھا میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دور لگا دی کئی گھاڑیوں کو بریک لگے ظاہری بات ہے مجھے گالیاں بھی دی گئی ہوں گی لیکن اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سڑک کے دوسری طرف پہنچا تو وہ کار آگے نکل چکی تھی لیکن اسی وقت سٹور کے سامنے ایک ٹیکسی خالی ہوئی میں سوچے سمجھے بغیر پھرتی سے ٹیکسی ڈرائیور کے برابر والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ کیا اور سکھ ڈرائیور نے چونک کر مجھے دیکھا میں نے پھرتی سے کہا فوراں گاڑی آگے بڑھا دو ہم سمجھے نہیں جی جواب میں میں نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا ڈرائیور وہ جو نیلے رنگ کی گاڑی جا رہی ہے اس کے پیشے جلنا ہے تمہارا بل الگ سے دھونگا یہ نام کے طور پر رکھ لو اس کو نکلنا نہیں چاہیے او جی ایسی تیسی اس کی ہر بند سنگ بیس سال سے گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور نے کہا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی نیلے رنگ کی کار مناسب رفتار سے جا رہی تھی اس میں دوڑ بھاگ کا کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا ڈرائیور نے کہا صاحب جی آپ پولیس کے آدمی ہیں ہاں اس میں ایک لڑکی جا رہی ہے وہ میری نگاہوں میں مشکوک ہے اوہ صاحب جی لڑکیاں تو ساری ہی مشکوک ہوتی ہیں آپ اسے ایک کی بات ہی کیوں کر رہی ہیں ڈرائیور نے گیر بدلتے ہوئے کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میری نگاہیں نیلی کار کا جائزہ لے رہی تھی ویسے ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں مجھے ایک لمحے کے اندر اندر اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہر آدمی ہے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نیلی کار کو نگاہوں سے اجل نہیں ہونے دیا اور بڑی ہوشاری سے تاکب کر رہا تھا جس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھی وہ مزید باتیں بناتا جا رہا تھا وہ صاحب جی اب نیرو سریٹ پر پہنچی ہے اور دیکھو جی جس طرح وہ سائٹ روٹ پر آگئی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ بریج لائن جائے گی ویسے صاحب جی آپ کتنے عرصے سے پولیس کی نوکری کرتے ہیں زندگی اسی میں گزری ہے ہر بند سنگ میں بھی ڈرائیور کے ساتھ باتوں میں شریک ہو گیا لو جی ابھی عمر ہی کیا ہے آپ کی کونسی زندگی گزر گئی ویسے صاحب جی ایک بات پوچھوں برا تو نہیں مانیں گے بمبئی میں پولیس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ایسا تو کہیں میں نہیں ہوتا بمبئی ہی کی کیا بات ہے میں نے کہا ہاں جی ہم تو بمبئی میں ہی پیدا ہوئے اس لئے ہمیں بمبئی ہی کے بارے میں معلوم ہے ویسے صاحب جی آپ بمبئی میں پیدا نہیں ہوئے نہیں میں بمبئی کا رہنے والا نہیں ہوں پر آپ شکل سے بہت شریف آج میں معلوم ہوتی ہیں پولیس والے تو لگتے ہی نہیں ہو اس لئے ہم نے یہ بات محبت میں کہہ دی سکھ ڈرائیور خاصا بکواسی معلوم ہوتا تھا لیکن باہرحال میں اس کی سنتا رہا اور پھر آگے والی کار ایک انتہائی پوش علاقے میں داخل ہو گئی جو خوبصورت اور عالی شان مکانوں پر مشتمل تھا پھر وہ ایک بہت ہی شاندار بنگلے کے سامنے جارو کی اور کچھ لمحے کے بعد بنگلے کا گیٹ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئی لاؤ جی ادھر تو ڈراب سین ہو گیا اب بولو ہربند سنگھ کیا کرے میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا میں نے اس علاقے کو دیکھا دوسری ٹیکسی بھی مل سکتی تھی اور پھر اس طرح کسی کو اپنے سر پر مسلط کرنا ویسے بھی مناسب نہیں تھا چنانچہ میں نے ہربند سنگھ کو کچھ اور اکم دیتے ہوئے کہا تمہارا بے حد شکریہ ہربند سنگھ صاحب جی اگر کبھی ہماری خدمت کی ضرورت پیش آئے تو ہم بائیکلا سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کسی سے بھی ہربند سنگھ کا پوچھ لینا میں نیچے اتر کر ایک طرف چل پڑا ٹیکسی ڈائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی حالانکہ وہ بکواس کرتا رہا اور میں اس کی اس بکواس کا ہوں ہاں میں جواب بھی دیتا رہا لیکن میرے دل و دماغ کے اس وقت جو کیفیت تھی میرا دل ہی جانتا ہے یہ کیا قصہ ہے شمشیرہ آخر کتنے روپ میں میرے سامنے آئے گی اس وقت وہ یہاں بمبئی میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا دل دماغ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھے کیا یہ بھی جگ راجن راج کی کوئی چال ہے یہ تو بہرحال مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے بڑے لمبے جال بچھائے ہوئے تھے اور یہاں بمبئی میں بھی اس کا ایک خاص آدمی مہاشے موجود ہے لیکن شمشیرہ کی یہاں موجود گی اس کے علاوہ شمشیرہ جس لباس میں نظر آ رہی تھی وہ بھی اس کی فطرت کے خلاف تھا وہ مختلف انداز کی لڑکی تھی لیکن اس دوران جو میری معلومات اس کے بارے میں تھی وہ یہی تھی کہ وہ جگ راجن راج کے ٹرانس میں ہے اور کچھ بھی بن سکتی ہے میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر اس کوٹھی کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے سکتا ہوں فیلحال ذرا احتیاط بہتر تھی لیکن میں کیا کرتا ذہن پر پیہ در پیہ ضربیں پڑ رہی تھی اور میں بری طرح چکرا کر رہ گیا ابھی شمشیرہ کی کار کو اندر گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سفید رنگ کی ایک اور قیمتی کار کوٹھی کے گیٹ پر رکھی اور اس میں جو کوئی نظر آئے وہ دماغ کو چٹخا دینے والی شخصیت کا مالک تھا یعنی جگراجن راج اور ایک لمحے کے اندر اندر ذہن کے بے شمار خانے کھل گئے شمشیرہ کی یہاں موجودگی سمجھ میں آنے لگی اس کا مطلب ہے کہ جگراجن راج اس وقت بمبئی آیا ہوا ہے اور شمشیرہ اس کے ساتھ آئی ہے خدا کی بنا اگر ایسی بات ہے تو زندگی ایک نیا ہی روخ اختیار کرنے والی ہے اینہ سارکہ ہو سکتا ہے یہاں تک پہنچ گئی ہو اور پھر وہ اگر مہاشے کے بارے میں معلومات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے تو ظاہر ہے اس کا واسطہ جگراجن راج سے پڑا ہوگا اور بیچاری آنا سارکہ اس قدر ذہنی قوتوں کی مالک نہیں ہے کہ جگراجن راج کا مقابلہ کر سکے شکار ہو گئی وہ کسی نہ کسی طرح جگراجن راج کی میرے دماغ میں ایک بار پھر چنگاریاں بھرنے لگیں جگراجن راج کتنی بار شکست دے گا مجھے وہ یہاں موجود ہے اور اب ایک ہی عمل کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ چالاکی سے اسے یہ گوھر کرنے کا موقع نہ دوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کوشش کروں کہ پہلے ہی بار میں اس کا خاتمہ کر ڈالوں میری جلتی ہوئی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں میں یہ جائزہ لے رہا تھا کہ اس کوٹھی میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کوٹھی کے گرد ایک چکر لگایا کوئی ایسے جگہ نظر نہیں آئی جہاں سے اندر داخل ہوا جا سکے